السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آپ لوگ کے لئے میں ایسا چیز لے کر آیا آپ لوگ کا جس جگہ پہ درد ہوگا نا وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ آجاؤں میرے ساتھ میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں کس چیز سے آپ لوگ کا درد اور پرابلم ختم ہو جاتا ہے آجاؤں میرے ساتھ آجاؤں یہ دیکھئے یہ وہ چیز ہے یہ اس طرح کاتنا ہے نا یہ دیکھ یہ اس طرح کاتنا ہے یہ ایک ہو گیا اور یہ دوسرا یہ دیکھ لیکن یہ کیا کرنا ہے آپ لوگ یہ دیکھو یہ میں نے کات لیا نا لیکن یہ آپ لوگ چالیس مند یا ایک گھنٹہ رکنا ہے کیونکہ یہ زہر ہوتا ہے یہ زہر ہوتا ہے چالیس مند بعد ایک گھنٹہ بعد یہ اس کا زہر جو ہے نا وہ پھوت ہو جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ کھاتنا ہے دیکھو پھر اس کا اگلے طریقہ میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں یہ کیسے کاتا ہے کیسے کانا ہے یہ صحیح ہے چلو دیکھتے ہیں آجو یہ ہم لوگوں نے ادھر رکھ لیا ابھی یہ ایک گھنٹہ بعد ہم لوگ کاتے گا آپ لوگ کو دیکھائے گا یہ کیسے کانا ہے صحیح ہے ابھی اس کا جو ادھر زہر ہے نا وہ نکل رہا ہے یہ دیکھیں وہ زہر نکل رہا ہے چالیس مند بعد یہ پھوت ہو جاتا ہے یہ پھر ہم لوگ ادھر سے کاتتا ہے پھر یہ سفائی کر کے کہے گا صحیح ہے لیکن یہ چربی جو ہے نا یہ نکالنا ہے صبر کریں انشاءاللہ میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا ایک دو تین چار پانچ چھ چالیس مند ایک گھنٹہ ایک گھنٹہ ہو گیا بھائی یہ دیکھو یہ دیکھو یہ ابھی ادھر سے کاتے گا دیکھو در سے کات لیا ادھر سے پھر کاتے گا صحیح ہے یہ کات لیا یہ دیکھو اچھا ابھی آپ لوگ میں دیکھاتا ہوں اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اب یہ دیکھو چھوٹا چھوٹا پیس کر لیا اب یہ کھائے گا کیسا اس کا طریقہ الگ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھو اس دونوں سے میں نے یہ نکال دیا یہ کھائے گا یہ والا چیز صحیح ہے یہ یہ کھانا ہے آپ لوگ کا آپ لوگ کو ویڈیو پسند آیا سبسکرائب کرو لائک کرو شیئر کرو صحیح ہے یہ کمر کے لیے ہر جڑ کے لیے بہت اچھا ہے جس جگہ پہ آپ لوگ کا دھر دینا یہ کھاؤ بلکل ٹیک ہو جائے گا دوائی کا ضرورت نہیں ہے والسلام